اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گفتگو کریں گے چھبیسویں نمبر پر ٹوئنٹی سکس تو یہ چھبیسویں نمبر جو آج یہ اسمہ حسنہ کی حوالے سے بات ہوگی اور یہ نام جو بڑا عجیب و غریب ہے جس پر آج گفتگو کریں گے یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کو عطا کیا اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے گوہ ہے کہ نبوت اور ملوکیت دونوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نصیب فرمائی اور یہ وہ نام تھا کہ جب ان کو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کیا تو اس سے نبوت کے مرحل بھی تیہ ہوئے اور دنیاوی عزتیں اور رفتیں بھی ان کے قدموں میں آئیں یہ نام جو اپنی کیفیت کے اعتبار سے جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے گوہ ہے کہ یہ مشترکل خاصیت ہے دونوں طرح کی خاصیتیں اس نام میں پائی جاتی ہیں اور اس نام کے جو ہے وہ نصاب کی جو عدد ہیں وہ دو لاکھ چھپن ہزار ہیں دو لاکھ چھپن ہزار مرتبہ اگر اس کا ورد کر لیا جائے نصاب پورا کر لیا جائے تو اس کی ورد کرنے پر تاثیر بڑھ جاتی ہے تو بڑا جی وہ غریب نام ہے جہاں تک اس کے جو ہے وہ پہلی خاصیت تعلق ہے اور یہ نام حمد و سنہ سے بھراوا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ یہ نام یہ ہے یا حمید الفیالی زلمنی علا جمی خلقی بلطفی ہی یا حمید الفیال اے وہ ذات جو اپنے کاموں میں قابل تعریف ہے قابل تحسین ہے زلمنی علا جمی خلقی فضل احسان والی ہے اپنی تمام مخلوق پر بلطفی ہی اپنے لطف و کرم کے ساتھ تو گیا کہ یہ اس کا ترجمہ اور مطلب ہے اور یہ حمد و سنہ سے بھراوا نام ہے اور یہ وہ غریب اس کی خاصیت ہیں سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص سرداری چاہتا ہے قوم کی قبیلے کی ملک کی ریاست کی سرداری چاہتا ہے کہ اس کو سب سے بڑا منصب سرداری کا نصیب ہو جائے جیسے کہ آج کے لئے دنیا کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریزن بننا چاہتا ہے پرائم میسٹر بننا چاہتا ہے کوئی انچا منصب جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس میں زبردست تاثیر ہے اور دوسرا اگر کوئی شخص کسی انچا منصب پر قائم ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید ترقی ہو اگر جاب پر ہے کسی عہدے پر ہے تو اس کے اندر مزید پرموشن چاہتا ہے مثلا اس قسم کی اس کی چاہت ہے اور یا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ جس جگہ پر میں جاؤں تو وہاں مجھے عزتیں ملیں رفتیں ملیں لوگ ہاتھوں ہاتھ مجھے لیں تو ہر طرح کے رسپونس مجھے ملے تو گویا ہے کہ وہ اپنی مقبولیت عاما چاہتا ہے تو اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اکیس دن کے اندر دو لاکھ مرتبہ اس کو پڑنا ہے روزانہ کی تعداد اس کی مقرر کر لیں اس کا طریقہ یہ کہ دو لاکھ کو اکیس پر جیوے ڈیوائیڈ کر لیں تو روزانہ کی جتنی تعداد بنتی ہے نو ہزار پانس سو کچھ بنتی ہے تو وہ تعداد جو ہے روزانہ اس کا ورد کرے اکیس دن کے اندر دو لاکھ پورا کرے دو لاکھ پورا کرنے کے بعد اب روزانہ جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک دن کی جتنی تعداد بنی تھی روزانہ اس تعداد کو جاری رکھے نو ہزار کچھ اس کی تعداد بنتی ہے اس کو جاری رکھے اور اگر روزانہ نو ہزار کی تعداد اب پڑنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ ایک ہزار مرتبہ روزانہ اس کا ورد جاری رکھے اسی ہوگا کہ دو لاکھ جو پڑا ہے اس کی تاثیر اس کو حاصل رہے گی اور جو مقاصد تھے وہ مناظر اس کو نصیب ہو جائیں گے سرداری چاہتا ہے سرداری ملے گی انشاءاللہ اور اگر جو دوسر پرموشن چاہتا ہے پرموشن ملے گی اور مقبولی چاہتا ہے کہ ہر جگہ عزت و رفتیں ملے تو عزتیں اس کو ملے گی لوگوں کی نظر میں اللہ اس کو معزز کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کے اندر انسان انہی چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عزت و رفتیں ملے بجائے اس کے کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ان عزت و رفتوں کو حاصل کرے خود اللہ کے دربار میں اللہ کے ذکر اور یاد کر کے ارپنزل کو حاصل کرے تو اس میں آفیت اور خیر بھی ہوگی تو یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو ہے وہ مدہ اور تعریف ہو لوگ میری برائی نہ کریں مذہمت نہ کریں جگہ 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 پر جاؤں لوگ میری تعریف کریں تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کی نیچر اور نسیات ہے کہ انسان اپنی تعریف شاتا ہے اگرچہ یہ ایک درجہ میں انسان کا نقص بھی ہے کہ انسان اپنی تعریف شاتا ہے کیونکہ انسان جو ہے مٹی کا بناوا ناپاک پانی کی قطری کی پیداوار یہ قابل تعریف ہوئی نہیں سکتا لیکن یہ اللہ تبارک وطا کے لطف و عنایت ہے کہ اسے ستاری کا پردہ تان رکھا ہے اور یہ انسان بظاہر جو قابل تعریف بھی نظر آتا ہے اور انسان کی تعریف حقیقت میں خود رب انسان کی تعریف ہوتی ہے جس نے ایک ایسا قابل تعریف انسان تخلیق کیا ہے تو ایک شخص شاتا ہے میں ممدھو بن جاؤں میری مدہ ہو تعریف ہو اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو یہ نام ہے یا حمید الفیالی ظلمنی علا جمی خلقی ہی بلطفی ہی تو بلطفی ہی تک یہ جتنا نام ہے اس نام کے غیر مقرر جو حروف ہے وہ اکٹھے کرے جو حروف مقرر ڈبل ڈبل آ رہے ہیں جیسے یا حمیدو کے اندر یا اس کے بعد حمیدو کے اندر تو یہ ڈبل آ گیا ان میں سے ایک کاؤنٹ آپ نے کرنا ہے تو غیر مقرر جتنے حروف ہے اس کو کاؤنٹ کر لیں تو اس کی جتنی تعداد بنیں ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک ہزار مرتبہ ورد کرنا ہے ہم نے جو اس کا حساب لگایا تو وہ سولہ حروف بنتے ہیں اس دعا کے اندر تو اس کے اندر سولہ حروف وہ بنتے ہیں غیر مقرر جب سولہ بنے تو ایک حرف کے مقابلے میں ایک ہزار تو کوئی کہ سولہ ہزار مرتبہ کا ورد سولہ ہزار مرتبہ کا ورد کرنا ہے اور یہ آپ نے فورٹی ونڈے تھی ایک چلہ پورا کرنا ہے سولہ ہزار کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو ممدو بنا دیں گے قابل حمد بنائیں گے قابل تعریف بنائیں گے جان جائے گا اللہ تبارک وطالعہ جو اس کے لئے اچھے حوال پیدا کریں گے یہ ایک تاثیر اور ایک تاثیر اس کی بہت زبردست ہے دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ اور کامیابی اور ظاہر ہے کہ آج انسان کے نفس و شیطان خود بڑا دشمن پھر انسانوں اور جنات کے اندر انسان کے دشمن عجیز و اقارب اور معاشر اور سوسائٹی کے اندر انسان کے دشمن ہوتے ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں اس کے لئے زبردست تاثیر ہے تین سو ساٹھ مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور ساتھ جو ہے اس کے جو ہے وہ صورت یاسین کی آیت نمبر سیون اور ایٹ سیون اور ایٹ جو ہے اس کے ساتھ تلاوت کرنی ہے صورت یاسین کی آیت نمبر سیون اور ایٹ ساتھ ساتھ تلاوت کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ نام پڑھنا ہے کوئی کہ اس نام کو آپ پہلے پڑھیں گے یا حمید الفیالی ظلمنی علا جمی خلقی یا حمیدو اس کے بعد وہ دونوں آیتیں آپ تلاوت کریں گی تو انہا جعلنا فی آناقیم سے لے کے آپ نے جو اسی اگلی آیت یہ دونوں آیتیں یہ آیتیں آپ نے تلاوت کرنی ہیں پھر اس کے بعد اگلا نام پڑھنا ہے اس طریقے سے تین سو ساٹھ مرد بہت پورا کرنا ہے پورا کرنے کے بعد اب آپ نے دعا کر لینی ہے اور پڑھنے میں بھی آپ کی نیت ہوگی معلوم نامعلوم دشمنوں کی تو کسی بھی قسم کی دشمن ہوں گے وہ مقور و مغلوب ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو ہدایت عطا فرما دیں گے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں سمرنا نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے اس سے تو کہا کہ اس کے اندر جلال بھی ہے جمال بھی ہے تو جلال اس درجے میں کہ دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا لہذا جو لوگ اپنے دشمنوں سے موزی دشمنوں سے پریشان اور تنگ ہیں تو وہ یہ اس پر عمل کریں لہذا سوری یاسین کی آیت انہ جعلنا فی آناقیم سے یہ آیت اس کے بعد ولیات و جعلنا من بینی ایدیم صدن یہ یہ دونوں آیتیں ہیں یہ غالبا سیون یا ایٹ ہے یہ دونوں آیت ساتھ تلاوت کرتے جائیں اور تین سو ساٹھ مرتبہ پورا کریں اب اگر ایک اکیلہ آدمی نہیں کر سکتا اور دشمن مشترک ہے اجتماعی دشمن ہے تو پورا خاندین گھرانہ بیٹھ کے بھی اس کا ویرد کر سکتا ہے تین سو ساٹھ مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ سب بیٹھ کے پورے گھر والے اور یہ اس انداز سے جائے وہ پورا کریں انشاءاللہ کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود کریں گے اگر اس کے قسم میں بھی ہدایت ہوگی تو وہ تابع دار ہو جائے گا اور آپ سے معافی تلافی کر کے معاملات کو دوس کر لے گا اسی طریقے سے اوپر جو میں نے بتایا ہے کہ ممدو بننے کے لیے سولہ ہزار مرتبہ کا جو میں نے بتایا ظاہر ہے ہو سکتے ہیں ایک آدمی کہہ کہ سولہ ہزار پڑھنا مشکل ہے تو پھر آپ کے جو خونی رشتے ہیں ماں ہے باپ ہے بہن بھائی ہیں تو خونی رشتے یہ رشتے چند مل کر اکٹھا سولہ ہزار پڑھ سکتے ہیں تو خونی رشتے مل کے پڑھ سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی سمرات حاصل ہوں گے اور ہر ایک کو حاصل ہوں گے لہذا ہر ایک ان میں سے مدہ ہوگا قابل تعریف ہوگا بلکل اسی طریقے سے دو لاکھ کی تعداد جو میں نے ارز کی کہ اکیس دن کے اندر دو لاکھ پورا کرنا ہے ہو سکتا بہت سوقات ایک شخص جو ہے وہ کہا کہ یہ دو لاکھ پورا کرنا مشکل ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سی تعدادیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ پندرہ ہزار روزانہ پڑھنا مشکل یا دس ہزار روزانہ پڑھنا مشکل تو وہ خونی رشتے مل کے پڑھ سکتے ہیں بہن بھائی کٹھے مل کے پڑھ سکتے ہیں ماں باپ مل گئے پوری فیملی مل گئی وہ پڑھ سکتے ہیں پوتے نواز سے جو ہے شامل ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ محرم اور خونی رشتے یہ مل کے آپس میں اگر پڑھ لیں تو بھی وہی سمرات اور تاثرات نصیب ہو جاتی ہیں جو اکیلا پڑھنے کی ہیں تو یہ اس دفعہ میں مزید ایک چیز اضافہ کی ہے کیونکہ لوگوں کی بہت سی قوز اور لوگوں کی بہت سی یہ جو ہے کنسن تھے کہ اکیلا پڑھنا سولہ ہزار مشکل ہے تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہی نہیں سکتے اس کے لئے میں نے آپ کو یہ جوزیہ بتایا کہ اب بول تو اکیلا کوشش کریں اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ کے خونی اور محرمیت کے جو رشتے ہوں وہ مل کے آپ اس میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی تاثیر اور قوت نصیب فرما دیں گے اور اس کے لئے ایک اور تاثیر بڑی زبردست ہے وہ یہ کہ بسوقع تو لوگ آپ پر جادو ٹونے کرتے ہیں آپ پر جو جنات چھوڑ دیتے ہیں آپ سے دشمنیاں کرنے کے لئے مختلف جو گندے عمل کرتے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمن باز نہیں آتا اور یہ بار بار یہ جادو ٹونے کرتا ہے ہم جادو ٹونوں کے علاج کرتے ہیں یہ پھر دوبارہ کرتا ہے تو اس کے لئے اس جادو ٹونے کو اور اس کے اداوہ دشمنوں کو اسی کی طرف واپس پلٹانے کے لئے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ یہ تین سو ساٹھ مردبہ اس کا وید کریں گے اول آخر ایک ایک مردبہ جو وہ صورت فاتح پڑھیں گے اور ہر سو کے اول آخر میں ایک ایک مردبہ آپ نے جو وہ دروشی پڑھنا ہے درودِ عبراہیمی گوہا کہ تین سو ساٹھ ہے تو گوہا کہ ایک سو کے اول آخر میں ایک ایک مردبہ درود پھر دوسرا سو کے اول آخر میں ایک ایک مردبہ درود پھر تیسے سو کے اول آخر میں ایک ایک مردبہ درود تو گوہا کہ چھ مردبہ درشیف آپ پڑھیں گے درودِ عبراہیمی اس کے بعد ساٹھ کی تعداد پوری کریں گے یہ پڑھ کے آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو ہم پر جادو ٹونا کر رہا ہے جو ہم پر جنات چھوڑ رہا ہے شیطانی موکل چھوڑ رہا ہے یا ہمیں پریشان کر رہا ہے یا ہمارے خلاف سادشیں کر رہا ہے یا اللہ ان سادشوں کو اور اس کے جادو ٹونوں کو انہی کی طرف واپس لوٹا دے یہ دعا کریں تو یہ دعوت حمیدی ایسی زبردست ہے کہ وہ اسی دشمن پر یہ چیزیں پلٹ جاتی ہیں جو آپ کے خلاف یہ چیزیں کرتا ہے یہ زبردست تاثیر ہے بہت سے لوگوں کی سیزت پیش آتی ہے لہذا وہ اگر یہ کرنا چاہیں تو ان کو بھی اجازت ہے باقی یہ ہے کہ برو شریعت وہ دیکھ لیں کہ شریعت و فطرت کے مطابق آپ ایک جائز طریقے پر آپ اس کو لٹانا چاہتے ہیں یا یہ کہ وہ دشمن بیچارا نادان ہے وہ اپنی نادانی میں آپ کو دشمن سمجھ کی ایسی حرکت کر رہا ہے لہذا اس کا جو ہے یہ غلط فہم پہلے دور کرنے کوشی کریں لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا اور وہ ایزا دین پر طلاب ہے تو پھر آپ یہ رجت والا یہ عمل کریں تو جو وہ کرے گا وہ سب اس کی طرح رجت کرے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اس اسمہ حسنہ کے جو ہے وہ انوارات تاثیرات اور اس کی جو برکات جو ہے زبردست ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نفع عظیم ہمیں نصیب فرمائے آمین یارب العالمین